اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انہیں حدیثیں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں اور ان کا ایک بہت عالی مقام ہوتا ہے یہ حدیث کے علماء ہوتے ہیں انہیں محدثین کہتے ہیں اس زمن میں ابو القاسم ثابت بن احمد بن حسین بغدادی ایک روایت لاتے ہیں جسے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اور شرح الصدور میں صفحہ 127 پر بھی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو القاسم سعد بن محمد زنجانی کو دیکھا تو وہ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ اے ابو القاسم اللہ تعالی نے محدثین کے لیے ہر مجلس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھیں نا حدیث کا کتنا عالی مقام ہے اور حدیثوں کے علم کو بیان کرنے والے ان کو اللہ تعالی جنت میں یوں نوازے گا کہ ہر مجلس کے بدلے ایک جنت میں گھر ہوگا اب آپ سوچیں کہ ایک محدث اپنے زندگی میں کتنی ساری مجلسیں قائم کرتا ہے جس میں لوگوں کو حدیث کا علم دیتا ہے حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے حدیثوں کو سمجھاتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا اللہ عز و جل کے ہاں اس کا با خوبی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے انڈرسٹیننگ سے بہت باہر کی شئے ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی کام کروگے کوئی نیک کام کروگے وہ ضائع نہیں جائے گا اس کا عجر و ثواب ملے گا ہی ملے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا عجر کتنا ہے اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اور وہ وہ عجر ہے اس کا وہ نعمتیں ہیں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayasat Qadri